ہر اس بیکتی کی من میں ہونا چاہیے جو سرکسہ کے لئے خطرہ ہے یہی فرق ہے دوزار سترہ کے پہلے ہر تین چار دن کے اندر ایک بڑا دنگا یوپی میں ہوتا تھا مہینوں تک پردیش میں کرفیو رہتا تھا عراجکتہ چرم پر تھی گنڈہ گردی ہوتی تھی از تو پردیش میں پانچ سال میں کوئی دنگا نہیں ہوا کرفیو نہیں لگا آج پردیش کے اندر کرفیو نہیں لگتا بیعپاری اور محلاؤں پر بمباجی نہیں ہوتی از تو پردیش میں کعوریاترہ ساندار طریقے سے نکلتی ہے اور ہر ہر بمبم کانا نعرہ لگا کر کے کعوریاتری جب نکلتے ہیں تو اس کا دوسرا ہی نجارہ ہوتا ہے یہ آستہ کا بھی سممان ہے اور لوگوں کو پردیش کے اندر سرکسہ کا احساس بھی کراتا ہے سر اخلیش آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے گناہ کے لیے آزم خان کو تو اندر کیا ہوا ہے لیکن جو ٹینی ہیں ان کے بیٹے ان کو زمانت مل گئی جن پر آروپ ہے کہ انہوں نے فارمرز کو مارا دیکھیں آزم خان بہار آئے ہیں یہ تو اخلیشی بھی نہیں چاہتے ہیں ایسا کیوں کیونکہ انہیں لوگوں کے معاملے ہیں یہ سب نیائلے سے جڑے ہوئے معاملے ہیں ان کا راجے سرکار سے آج کے دن پر کوئی لینا دینا نہیں جمانت دینے کا کام ماننے نیائلے کا ہوتا ہے راجے سرکار کا نہیں ہوتا ہے راجے سرکار سے پوچھا جاتا ہے راجے سرکار اس کا صحیح جواب ان کو دے دیتا ہے جو صحیح تتھے ہوتے ہیں ان کے سامنے عگت کراتا ہے اس لئے اس کو راجے سرکار کے ساتھ جوڑنا غلط ہے تتھیوں کو توڑ مرود کر کے پرستود کرنے والی اس دیتی ہے سر ان کا یہ بھی کہنا ہے بیپسکا کہ آپ نے صرف آ کے فیتہ کاٹے ہیں انہی کے پروجیکٹ پر یہ تو ہر بکتی جانتا ہے کہ جنتا نے ان کو اس لائق چھوڑا ہی نہیں کیوں کہ فیتہ کاٹ سکے